ریان کل رات بہت دیر سے گھر لوٹی جیمرے صبح ناشتے پر بھی نہیں آئی وہ آمیر نے کچھ نہیں کہا ارے بس جیمرے دیئر آمیر تو اس کے پروائی نہیں کرتا ذرا بھی ریان کا اصل روپ جو دیکھ لیا اس نے مگر پھر بھی وہ رہ تو اسی گھر میں رہی ہے نا آمیر کو تو تم جانتی ہو صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے ریان کو اس طرح اگلوڑ کرے گا وہ اپنے پلان پر عمل کر رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے ہاں ہاں بلکل تم مجھ پر بھروسہ رکھو بہت جلد ہر کوئی اپنے اپنے ڈیزیرونگ جگہ پر پہنچائے گا ریان کاؤں واپس اور تم آمیر کے ساتھ مجھے بھروسہ ہے جاوید آنٹی آپ پر یقین ہے آپ جو کچھ پر کر رہی ہیں وہ سب ہماری خوشی کے لیے ہی کر رہی ہیں ہائی جیمرے دیئر بہت اچھی لگی تمہاری بات ہاں بائی دو وے ڈانس پارٹی کا انویٹیشن ابھی تک نہیں ملا مجھے کوریر نے لیٹ کر دیا ہوگا میں دیکھ کر بتاتی ہوں آپ کو ہاں اصل میں لوگوں کو بتا چل گیا ہے نا اگر کسی مسئلے کی وجہ سے میں نہ آ سکی پارٹی میں تو بہت باتیں بنائیں گے لوگ میں ہر صورت پارٹی سے پہلے انویٹیشن پہنچا دوں گی دونٹ ویری جاوید آنٹی اوکے جیئر ہاں پارٹی میں تمہاری امی سے بھی بات کرنی ہے ان کی نظر میں کہیں امیج خراب نہ ہو میرا جیمری ڈیو میں تمہیں بات میں کال کرتی ہوں اوکے لاف یو کچھ نہیں سمجھاتا کہ کب اپسٹ ہے کب غصہ کر سکتا ہے مجھ پہ اس لیے بہتر ہے کہ فاصلہ رکھوں مہلی کپا نے بھیجو آیا ہے آپ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں تھی نا بلا وجہ زحمت کی مجھے بھوٹ نہیں ہے شاید تم روز بھول گئی ہو نکار ناشتے اور ڈینر کا ٹائم فکس ہے مینچن میں کیا بھول گئی ہو لیکن ریان میں ناشتے پر نہیں آئی تھی نا زبان مت چلاؤ اٹھاؤ ٹری اور لے جاؤ یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے اتنا تو معلوم ہی ہے نا یہاں تمہاری من مانین نہیں چلیں گی دیکھ رہی ہوں تم نے بہت پر نکال دیئے کمرے میں ناشتہ منگوانا شروع کر دیئے میں نے نہیں منگویا مگر چلیں اگر آپ کہہ رہی ہیں تو آئندہ خیال رکھوں گی میں تم یہاں جو ٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں حیرت ہوتی ہے انہیں دیکھ کر کتنے آرام سے تم جا سکتی تھی لیکن اتنی انسلٹ اور حکارت کے باوجود تم یہی پڑی ہو یا اللہ مجھے صبر دے کہ میں اپنے مامو جانسی کیا ہوا بادہ پورا کر سکوں مجھے ہمت دے میرے اللہ تمہارے ماں بھی ایسی یہ تھی جانتی ہو اس نے بھی دکھاوی کی عزت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اتاکارہ تھی سبردست مگر حقیقت کچھ اور ہے تم دونوں میں خودداری زرہ نہیں چونک کتنا چمٹ گئے یہ حکمت کو آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ امی کے بارے میں کچھ مت کہے کون روکے گا بھالا مجھے تم جو چاہوں گی کہوں گی میں اور تم میری ہلائیوی ڈوری پر ناچو گی گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی آوگی میرے پاؤں پکڑ کر منتیں کرو گی یاد رکھنا تم نے خدا کر معافی مانگی تھی اور میں نے وہ بات قتم کر دی تھی وہ معافی اس معافی کی کوئی اہمیت بہنی اور یہ بات آوگ کی جاتی ہے کیا پرفیٹ ٹائننگ ہے موسیقی موسیقی موسیقی